دنیا میں دو ہی شخص کامیاب ہیں ایک با جرات شخص جرات مند شخص جرات مند انسان اور دوسرا متوکل توقل کرنے والا اللہ پر بھروسہ کرنے والا اور یہ بڑا جانے کے طرح ہے کیونکہ با جرات شخص جرات مند شخص تو اس لیے کامیاب ہے کیونکہ وہ اپنی مضبوط قوت ارادی اور جرات قلب کے سبب جس کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کر گزرتا ہے اور کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی اور متوکل شخص اللہ پر توقل کرنے والا شخص وعدہِ خداوندی پر اپنی بصیرت اور اپنے یقینِ قابل سے وعدہِ خداوندی پر اعتماد کرتا ہے اور کوئی بھی کام کرتے وقت اسے خدا کی ذات پر کامل بھروسہ ہوتا ہے اس لیے وہ اپنا ارادہ پورا کرنے میں کسی انسان سے نہیں درتا شیطانی خیالات سے نہیں درتا نفس کے وسوسوں سے نہیں درتا اور اپنے مقاسد اور مطالب میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے برخلاف ضعیف التباہ ضعیف الاعتقاد اور کمزور دل کا انسان وہ ہمیشہ پدمردگی میں فسا رہتا ہے اس کے دماغ میں فطور رہتا ہے اس کی طبیعت پر پریشانی مسلط رہتی ہے اور وہ انسان ہمیشہ متردد رہتا ہے خدا پر توقل و اعتماد کرنے میں اسے شک گزرتا ہے وہ متردد رہتا ہے اور بندے ہوئے گدے کی طرح یا پنجرے میں بند پرندے کی طرح منتظر رہتا ہے اسی پرازندہ خیالی میں اس کی تمام عمر صرف ہو جاتی ہے تمام عمر اسی پرازندہ خیالی میں گزر جاتی ہے ایسا شخص کوئی قابل ستائش اور معزز کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس انسان کے لیے ایک دائرہ محدود ہوتا ہے یہ اس دائرے سے آگے نہیں بڑھ پاتا اس کا اعتقاد کمزور ہوتا ہے یہ لوگ اگر کوئی ارادہ کر بھی لیں تو اسے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے اسے پورا نہیں کر سکتے اور یہ بات تم دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہو دنیاوی اعتبار سے بھی کہ دنیاوی اعتبار سے بھی بلند مراتب حاصل کرنے والی لوگ بڑی پوشٹ اور بلند درجے کو اسی وقت پہنچتے ہیں جب وہ اپنی جان اپنے مال اپنے حیوہ اور اہلو حیال اپنے اکاری برشتدار احباب دوست کاروبار بیجنیس تعلقات رشتداریاں سب سے توجہ ہٹا کر کے جب مکمل طور پر اپنے مقصد اور مطلب کی طرف اپنے ٹارگیٹ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جب ہی انہیں کامیابی نصیب ہوتی ہے جب تک وہ اس طرح سے پوری توجہ کے ساتھ مصروف نہیں ہوتے دنیا میں اعتبار سے بھی انہیں بلند مرتبہ نہیں ملتا انہیں بڑی پوشٹ حاصل نہیں ہوتی جیسے وہ لوگ جو کسی خطہ زمین کے بادشاہ بنتے ہیں انہیں بادشاہ حاصل کرنے کے لیے جنگ و زدال کا سامنا کرنا پڑتا ہے دشمنوں کو کچلنا پڑتا ہے یا انہیں علا کرنا پڑتا ہے یا انہیں اپنا مطی بنانا پڑتا ہے اپنا پروہ بردار اور تابے دار بنانا پڑتا ہے تب جا کر کہ وہ بادشاہ بنتے ہیں تب جا کر کہ انہیں اقتردار حاصل ہوتا ہے اسی طرح سے ایک بڑے تاجر لوگ کہ جب وہ خوشکی اور طریقہ سفر کرتے ہیں قطرناک راستوں اور وادیوں اور گاٹیوں کو پار کر کے دور دراز تک اپنے مال کو پہنچاتے ہیں مشرق اور مغرب تک اپنے جان و مال کو لے کر پہنچتے ہیں اور ان علاقوں میں وہاں حاضر ہو کر کے اپنے مال کو بیٹھتے ہیں اپنے دلوں کو نفع اور مخصان پر قائم رکھتے ہیں تب جا کر کہ وہ لوگ تب جا کر کہ وہ کما حق ہو سرمایہ دار بنتے ہیں تب جا کر کہ وہ عرفہ و عالی قیمتی اشیاء کے مالک بنتے ہیں تب جا کر کہ وہ بڑے خزانے کے اقدار بنتے ہیں وہ سرمایہ دار کہلاتے ہیں اور بے حد نفع اور مال کے مالک بنتے ہیں اس کے مقابل چھوٹے درجے کے دکاندار کہ جو دل کے کچھے عظم کے کمزور ہوتے ہیں وہ لوگ اتنی جرات نہیں کرتے کہ اب خوشکی اور طریقہ سفر کریں خطاناک واضیوں سے گزر کر کے لکھ و دکھ سہراؤں سے پار ہو کر کے اپنے مال کو آگے پہنچا اس طرح کی درات وہ نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے عقیر اور تھوڑے سے چھوٹے مال کے ساتھ دل لگائے بیٹھے رہتے ہیں تو پھر وہ لوگ مکان سے دکان اور دکان سے مکان تک محدود رہ جاتے ہیں وہ لوگ نہ بادشاہوں کی طرح بلد مراتب پا سکتے ہیں نہ بڑے تاجیروں کی طرح بڑے سرمایہ دار بن سکتے ہیں ان لوگوں کو اگر شام کے وقت چند درہم کا نفع ہو جائے تو یہ اسے ہی بہت سمجھتے ہیں یہ اتنے قلیل اور اتنے تھوڑے پہ اس لیے راضی ہو گئے کیونکہ ان کی حمد ہی اتنی ہے ان کی وسط نظر ہی اتنی ہے یہ تو ہے دنیا اور اہل دنیا کا حال باقی رہے وہ مقدس لوگ جو آخرت کا عجر چاہتے ہیں جو آخرت کی نجاز چاہتے ہیں ان کا اصل سرمایہ ہی توقل ہے ان کا اصل تارگیت اور ان کا اصل مقصد ہی توقل اور خدا کی ذات پر اعتماد ہے اور یہ لوگ جب کماہت کو ہو توقل اور خدا پر اعتماد کی صفت سے متصف ہو جاتے ہیں اور اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ خدا کی عبادت میں ہر چیز سے فارگ ہو کر کے مصروف ہو جاتے ہیں اور خلق سے کنارہ کشی کو اپنا دستور بنا لیتے ہیں پھر ان لوگوں کے لئے پہاروں کی چوٹیوں پر خطرناک گاٹیوں میں اور لکھوں تک سہراؤں میں زندگی بسر کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ان کے لئے خطرناک وادیوں میں اور خطرناک جنگلات میں سفر کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے زندگی بسر کرنا بڑی آسان ہو جاتا ہے اور یہ لوگ دنیا کے سب سے طاقتور اور باہمت لوگ ہوتے ہیں یہی باہمت لوگ ہوتے ہیں جو دین کے ستون ہوتے ہیں جو خلق میں سب سے محزز ہوتے ہیں اور خدای زمین کے بادشاہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں جہاں چاہتے ہیں قیام کرتے ہیں علم و عمل کی مشکل ترین منزلوں کو تے کرتے ہیں اور ان کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی ساری زمین ان کے سامنے ہوتی ہے ماضی حال ہستقبل تینوں زمانے ان کے لئے ایک ہوتے ہیں ان کے سامنے سمان ہوتے ہیں